اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کے چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر پچھلے ایک سال میں مکمل ہو جائے تو آپ کی مانٹائزیشن آن ہو سکتی ہے اور کس طرح آن ہو سکتی ہے کس طرح اپلائے کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے باقی یہ ہے کہ اس کے لیے دیگر آپ کو کون کون سے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے پھر جا کے آپ کا چینل جو ہے مانٹائز ہوگا تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جس چینل کا آپ نے مانٹائزیشن اپلائے کرنا ہے سمپلی اس کے پیج پہ آ جانا ہے اور یعنی وائٹی سٹوڈیو اس کا اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جو ڈیش بورڈ کونٹینٹ انیلیٹکس اس کے نیچے آپ آئیں گے تو اور نے لکھا نظر آئے گا ڈالر کا سائن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ کے چار ہزار گھنٹے یہاں پہ یہ کرائٹیریہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار قسم کا کرائٹیریہ آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے کہ ایک چار ہزار گھنٹے جو آپ کے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے یہاں پہ دیکھیں چار ہزار گھنٹے کی بجائے ہمارا چار ہزار چھے گھنٹے یعنی چار ہزار پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوسری یہاں پہ ریکوئرمنٹ ہے سبسکرائبر کی ایک ہزار سبسکرائبر کی تو یہاں پہ ہمارے ہو چکے ہیں چودہ سو اکاسی سبسکرائبر اور جو تیسری اس میں ہے وہ ہے جی فالو کمیونٹی گائیڈ لائنز اچھا اس میں اگر آپ کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے کمیونٹی گائیڈ لائنز بقیدہ ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ شیئر کر دیتے ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یا ایسا کانٹنٹ ہو جو کہ یوٹیوب اجازت نہ دیتا ہو جس میں آپ کوئی ایسی تصویر لگا دیں تھامنیل کے اوپر یا ویڈیو میں ایسی کوئی جو گلیمریس قسم کی کوئی آپ لگا دیتے ہیں تصویر تو اس میں یہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یعنی والگر قسم کا کانٹنٹ نظر آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی منٹائزیشن آن نہیں ہوتی اس میں دو طرح کی آپ کو جو کمیونٹی گائیڈ لائنز سٹرائکز اور وارننگ کی صورت میں جو ہے میسج آ سکتے ہیں تو جو وارننگ ہے اس کے اوپر تو آپ کا چینل جو ہے منٹائزیشن کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے لیکن اگر سٹرائک ہو تو اس کے اوپر آپ کا چینل منٹائز نہیں ہوتا تو یہاں پہ الحمدلیلہ ہمارا یہ تیسرا کریٹریہ بھی پورا ہے چوتھا ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن ٹو سٹیپ ویریفکیشن یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنا فون نمبر اٹیج کرنا پڑتا ہے اور یہ بیسک کیا ہے کہ آپ کا چینل ہیک ہونے سے بچانے کے لیے کہ کوئی دوسرا بندہ اے میں ہی نہ آپ کے جی میل کے ذریعے سے آپ کا چینل ہیک کر لے یا لوگن ان بھی آپ کا جو پاسوارڈ ہے جب ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو یہ سیکیور نہیں ہوتا قدر ہے اس کے کہ جب ہم نے چینل چلانا ہے تو آن لائن ہی ہمیں لنک کرنا پڑے گا آن لائن تو ہم رہیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا انٹی ویرس فون میں نہیں ہے یا کمپیوٹر میں نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایکسیس کر لیا جاتا ہے کمپیوٹر اور ایکسیس کیسے ہوتا ہے زیادہ تر ہم جو فری سافٹ ویر کرتے ہیں جو کہ کریکنگ سافٹ ویر ہوتے ہیں جس میں ہم کریک فولڈر ڈانلوڈ کر کے اس کو جناب اپنے جو سی فائل ہے اس میں جا کے سی جو ہماری پارٹیشن ہے جو کمپیوٹر کی ہماری پارٹیشن ہوتی ہے سی جس میں ہماری وینڈو وغیرہ اور دیگر جو کمینٹیشن وغیرہ پڑی ہوتی ہے تو اس میں ہم وہ فائلز جو ہیں جب پیسٹ کرتے ہیں چاہے ہم کپی کر کے بھی کر رہے ہوں یا ہم انسٹال کر رہے ہیں دونوں طرح سے وہ ویرس جو ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو وہ ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے جس بندے نے وہ ویرس بنایا ہوتا ہے اس کے پاس ایکسیس ہو جاتا ہے اس میں ہمارے جو پاسوارڈ جو ہم یہاں پہ اپنے چینلز کے سیو کر دیتے ہیں آٹومیٹک یعنی ہم سیو کرتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ نہ لگانا پڑے تو وہ سارے بیک اپ میں پڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک اپ ہمارا ایکسیس ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں پاسوارڈ آٹو فیل کی ہمارے پاس اپشن ہوتی ہے تو اس میں ہم جو ہے سیو کر دیتے ہیں اس میں ہمارا پیمنٹ میتھڈ بھی ہوتا اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہیکرز جو ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے ٹو سٹیپ ویریفکیشن رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے چینل کو سیکیور کر سکیں کوئی بھی بندہ ڈریکٹلی جو ہے اس میں نہ گھوست جائے تو برحال یہ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی پڑتے ہیں یہ چار چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں اور واش ٹائم کے ساتھ ایک اور چیز اگر آپ کر سکیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ تین مہینوں کے اندر اگر فارز امپل آپ جو جو شارٹ ویڈیوز ہیں اس کے اوپر دس ملین ویوز آپ کے آ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی ایک میں آپ کو مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں اگر کہ آپ کے پاس نوے دنوں میں دس ملین ویوز ہونے چاہیئے شارٹ ویڈیوز کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان میں سے کوئی ایک آپ کا پورا ہونا چاہیئے تو یہ شارٹ ویوز یہ ٹین ملین ہو جائے یہ چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ہو جائے دونوں صورتوں میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفکیشن کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری مکمل انفرمیشن لینے کے بعد ہی آپ اپنا چینل جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ان شارٹ یہاں پہ ہم اپلائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے اپلائی نو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ریویو کرنا ہے جو بیسک ہماری جو ٹرمز ہیں گوگل کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پارٹنر ہونے کے لیے کہ ہمیں کتنے پیسے گوگل دے گا یا یوٹیوب دے گا تو اس حوالے سے یہاں پہ آپ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی تو اس کو ہم سٹارٹ نو کریں گے یہاں پہ آپ پڑھ لیں یہ جو ساری انفرمیشن ہے آپ پڑھ لیں اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھی ہمیں یہ اگری کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتی تو بیسک یہی ہے کہ اس میں آپ اٹھارہ سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز یہاں پہ پوسٹ نہیں کرنی جو کہ یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں ان کے خلاف ہو اور ریونیو کی حوالے سے یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ریونیو جو آپ کا ہوگا وہ 45% یوٹیوب اپنے پاس رکھے گا اور 55% آپ کو دے گا اس حوالے سے یہ انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے اور بیسک جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ایکسپٹ ٹرمز کرتے ہیں یہ پہلا سٹیپ تو ہمارا ویدن ون سیکنڈ جو ہے یہ پاس ہو جاتا ہے اور بات آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے جناب ہمارا ہے جناب سائن اپ فر گوگل ایڈ سنس اب ایڈ سنس اگر آپ نے نہیں بنایا ہوا تو یہ چیزہ آپ نے نوٹ رکھنی ہے یہاں پہ آپ ایڈ سنس بھی ساتھ ہی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ سٹارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اپشن یہاں پہ ملتی ہے تو اگر آپ کے پاس بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے یس کرنا ہے اگر نہیں بنا تو نو کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر نو کریں گے تو پھر آگے آپ کو ایڈ سنس کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گی یعنی آپ نے بارے میں بتانا پڑے گا ساری جو گوگل میں آپ پہلے سے انفرمیشن دے چکے ہیں اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے نام پہ پہلے ایڈ سنس بنا ہوا ہے تو وہ ہی دیں دوبارہ اپنے نام پہ اپنے آئی ڈی کارڈ والے نام پہ اپلائی نہ کریں نہیں تو آپ کا ایڈ سنس ریجیکٹ ہو جائے گا اور چینل لمبے عرصے کے لئے آپ کا وہ پڑے رہے گا اس میں یعنی آپ بار بار اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہوتا رہے گا یہ ایڈ سنس بغیرہ تو کوشش کریں کہ یہاں پہ ایسے بندے کے نام پہ ایڈ سنس کیجئٹ کریں جس کا آئی ڈی کارڈ اور فون نمبر آپ کے پاس ہو اور اس کی وقت آنے پہ آپ تصویر بھی اس میں اگر بیجنا چاہیں کیونکہ بعد میں پین ویریفکیشن ہوتی ہے اور پین ویریفکیشن جو ہے اگر آپ کے پاس پین نہ آئے تو آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں پروفائل کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ پروفائل ایکسپٹ نہیں یا اپروو نہیں ہوتی جب تک آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کے مطابق ساری صحیح انفرمیشن نہیں دیتے تو میرے پاس ہے اس لئے میں یس کروں گا یس آئی ہے تو اس کو ہم کریں گے یہاں پہ کنٹینیو کنٹینیو لیکن میں اپنا جو ایڈ سنس ہے پہلے سے میرا چل رہا ہے وہ ہی میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یہاں پہ ہم کریں گے جناب سیٹ ایکسپٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جناب ہے سیٹ اپ اکانٹ اور یہ ریڈریکٹنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ریڈریکٹ کر دینا ہے تھوڑی دیر میں یہاں پہ ہمارا ایڈ سنس ریڈریکٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلے سے ایڈ سنس بنا ہو جائے گا اگر آپ کا ایڈ سنس نہیں بنا ہو تو اس میں دو چار دن لگ سکتے ہیں یہ ہفتہ بھی لگ سکتا ہے سم قیسز میں تو بارال میکسیما میں اس کا ٹائم چار رفتے تک کہتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ دوسرا سٹیپ بھی دن ہو گیا اگر ہمارا ایڈ سنس نہ ہوتا تو ہم ایڈ سنس سپلائے کرتے اور اس کے لئے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا بیسے تو نارملی جو ہے ویڈن فورٹی ایٹ آرز یا سیونٹ ٹو آرز یعنی دو تین دنوں میں مکمل ہو جاتا یہ کام لیکن زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ آٹومیٹک اب یہ ریویو میں چلا گیا یعنی ایڈ سنس ہمارا مکمل ہم نے یہاں پہ کیا اور تیسرا سٹیپ جو ہے اس نے آٹومیٹک پک کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب ویل ریویو یور چینل ٹو میک شور اٹس کمپلائز ویڈ یوٹیوب منٹیزیشن پالیسیز وی ویل ای میل یو ایڈ سین یوجلی ویدن منت یعنی ایک مہینے کے اندر اندر ہم آپ کو چینل ریویو کرنے کے بعد اپنے فیصلے سے بائی میل یعنی میل کے ذریعے سے آپ کو اگاہ کر دیں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں دس سٹیپ آٹومیٹک آفٹر یو کمپلیٹ دا فرس ٹو سٹیپ تو یہ دو سٹیپ سم پہلے یعنی مکمل کرنے اس کے بعد آٹومیٹک دیسرا ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آٹومیٹک ہو جائے گا تو اس طریقے سے دوستو ہم اپنا چینل مونٹیزیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہی طریقہ فون کی اوپر بھی ہوتا ہے یہی طریقہ یہاں پہ کمپیوٹر کی اوپر بھی ہے تو اب ہم ہوں والا جو کھاتا ہے یہ ہمارا پہ شو ہونا سٹارٹ ہوگی جب ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد یہ شو ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اب جب بھی ہم ارن کے اوپر آکے کلک کریں گے اپنا سٹیٹس دیکھنے کے لئے تو ہمارا اپلیکیشن ریویو ہمیں لکھا نظر آئے اگر ہمارا چینل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم وائٹی سٹوڈیو اوپن کریں گے میل کے ذریعے سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا جاتا ہے لیکن میل بعض اوقات لیڈ بھی آتی ہے تو یہاں پہ اوپر اس کے شو ہو جائے گا اور باقی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاص ریجیکٹ ہو جاتا تو ریزن آجاتی ہے کہ بھئی فلان وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کے اوپر فلان چینجنگ کریں ری یوز کا ہے یا کوئی اور کسی کمیونٹی گائیڈ لائن یا پالیسی کی یہاں پہ وائیلیشن ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں کرنا ہے جب آپ کا اوریجنل کانٹنٹ ہو اور اپلائے کرنے کے بعد کوشش کریں کوئی بھی ویڈیو نہ کریں اگر کوئی کرتے ہیں تو پھر آپ کے چینل جو ہے کافی لوگ یہاں پہ میس گائیڈ کرتے ہیں کوشش کریں جب آپ اپلائے کریں تو اچھا کانٹنٹ اس کی اوپر ڈالتے رہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو کانٹنٹ ہے اس میں تھوڑی سی جان ہونی چاہیے نئے لوگ اس کو ویو کرتے رہے کچھ لوگ وہ واج ٹائم خود سے پورا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل اپنا واج ٹائم کانٹ آپ کا کانٹ نہیں ہوتا تو ہاں وہ ہی ویڈیوز کانٹ ہوتی ہیں جو پہلی بار آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں اور جو کوئی بھی یہاں پہ اگر آپ کسی بھی براوزر میں ویڈیو چلا رہے ہیں تو اس کی ہسٹری آپ جناب کر دیں یا اس کی کوکیز ڈیلیٹ کر دیں تو دوبارہ ویڈیو چلائیں تو وہ کانٹ ہو جاتا تھا پہلے بہت سارے طریقے تھے لیکن اب جو ہے کوئی بھی بندہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے شارٹ کٹ طریقے سے آپ اپنا چینل منٹیز کر کرا لیں گے یا ایسے واج ٹیم پورا ہو جائے گا یا آپ کہیں سے واج ٹیم پرچیز کر لیں گے واج ٹیم تو پھر بھی پرچیز ہو سکتا ہے لیکن جو سبسکرائبر ہیں وہ بلکل نہیں چلتے سبسکرائبر اگر آپ پرچیز کریں گے تو وہ آپ کے ڈراب ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں اپنی میند کریں اور اگر آپ نے دونوں چیزیں کہیں ایتھینٹک پرچیز کر بھی لیں کسی کے پاس اگر واقعی کوئی ایسا سسٹم ہو جو آپ کو صحیح دے دیں تو کرتے ہیں اس کی ریچ یوٹیوب میکسیم لوگوں تک لیک جاتا ہے جب تک اس کی اوپر کلک سوتی رہتی ہیں لیکن جیسے آپ کے سبسکرائبر آنا سٹارٹ ہوتے ہیں فار زمپل آپ کے دس سبسکرائبر آگئے نئی ویڈیو پوسٹ کی دس میں سے ایک نے بھی نہیں دیکھ کے امپریشن بڑھیں گے آپ کے چینل کو یوٹیوب پر موٹ کرے گا آپ کی ویڈیو کو ویرل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کے ایک اگر چودہ سو سبسکرائبر ہیں تو یہاں پہ لوگ نہیں دیکھتے تو اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے تھوڑا ایس دو دو مہینے تین تین مہینے بعد جو چینل ہیں وہ ڈی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یا مانگے تانگے کی ہوتے ہیں یا جو سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں نہ دیکھنے کی وجہ سے چینل اس کو بہت نقصان ہوتا ہے جب یہ لوگ کہہ رہے ویڈیوز کی ریچ زیادہ ہوتی ہے امپریشن بڑھتے جاتے آٹومیٹک تو وہ وجہ اصل اس کے پیچھے ہوتی ہے تو اس لئے کوشش کریں ریال سبسکرائبر لے کے ہیں دیکھنے والے سبسکرائبر لے کے ہیں تو پھر ہی آپ یوٹیوب سے ارننگ کر پائیں گے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ایسے ویڈیو ڈالتے جائیں گے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا یا آپ کے ہزار سبسکرائبر ہیں وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا مجبورا پھر آپ کو ایک نیا چینل بنانا پڑے ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ